اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میچینیل کیمسٹری فار بگنرز امید کرتی ہوں ہم سب لوگ حریت سے ہوں گے اپنی لائف انجائے کر رہے ہوں گے آج سے آپ کے لیے میں ایک نیو کو سٹارٹ کرنے جارہی ہوں ٹینتھ کیمسٹری کا ٹینتھ کیمسٹری اے جے کی بورٹ کی جو ٹینتھ کلاس کی کیمسٹری ہے اس کا ہم آج سے کو سٹارٹ کرنے جارہے ہیں آج ہمارا چپٹر نمبر ون کا ٹاپک نمبر ون ہے ٹاپک نمبر ون ہے ایکویلیبریم what is ایکویلیبریم ہے ایکویلیبریم مین کے برابری کی بیس پہ یعنی کہ سپوس کے دو ڈیفرنٹ چیزیں ہمارے پاس برابر ہوں یعنی اس کے لیے میں ایک ایک اگزیمپل آپ کو دے رہی ہوں کہ سپوس ہمارے پاس جس طرح سے آپ دیکھیں کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے کرکٹ میچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں سائٹ پہ ہمارے پاس جو پلیئرز ہوتے ہیں یعنی کہ یارہ یارہ کھلاڑی دونوں سائٹ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یعنی کہ کوئی کھلاڑی انجر ہو جائے انجری اگر کسی کو ہو جائے تو وہ اگر گراؤنڈ کے باہر چاہتا ہے اس کے جگہ کوئی دوسرا پلیئر آ جاتا ہے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ٹیم کے سپوس ٹول پلیئر کھیل رہے ہیں اور دوسرے کے علاوہ نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا یعنی کہ ہر ٹائم دونوں ٹیمز جو ہے وہ یعنی کہ ان کے ایکول پلیئرز گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں اس چیز کو ہم بولتے ہیں ایکویلیبریم یعنی کہ دونوں سائٹ پہ ہمارے پاس چیزیں کیا ہوں ایکویل اس میں موجود ہوں یعنی چپٹر نمبر ون کا جو یعنی کہ تینٹھ کا جو ٹیپٹر نمبر ون ہے یعنی ٹاپک نمبر ون ہے دائنமک ایکویلیبریم دائنμεک ایکویلیبریم یعنی کہ یہ اس کا ٹاپک نمبر ون ہے DRust ہم دیکھتے ہیں کہ دائنمک کا کیا مطبق ہے دائنمک کا مطبق ہے موشن یعنی کہ کوئی چیز ہمارے پاس کیا ہے موشن میں ہے دائنمک ایکویلیبریم کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں پہ ایک اگزمپل لے لیتے ہیں سپوز کہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے جو کہ اوپر سے کیا کیا ہوا ہے ہم نے کلوز کیا ہوا ہے اس کے اندر جتنی بھی ائر موجود ہے ائر کو ہم نے کیا کر لیا اس کے اندر سے ریموو کر لیا ائر کو ریموو کرنے کے لیے ہم کونسا اپریٹرز یوز کریں گے ویکیوم پمپ ویکیوم پمپ کی مدد سے اس کے اندر جتنی بھی ائر موجود ہوگی ہم اس کو کیا کر لیں گے ریموو کر لیں گے اب ہم یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس کینٹینر ہے اس کے اندر ہم ایک لیکورڈ فیل کر لیتے ہیں سپوس کہ ہمارے پاس اگر اس کے اندر ایک لیکورڈ ہے کون سا لیکورڈ ہمارے پاس اس کے اندر ہے ایتھائل الکوہل ایتھائل الکوہل ایتھائل الکوہل ایک ایسا لیکورڈ ہوتا ہے جو کہ والیٹائل اس کی نیچر ہوتی ہے ولیٹائل کمپاؤنڈ یعنی کہ ایسے کمپاؤنڈ جو کہ جن کا بائلنگ پائن بہت کم ہوتا ہے بائلنگ پائن کم ہونے کے وجہ سے ان کی سٹیبلیٹی اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ ان کو اگر کسی اوپن جگہ پر رکھیں گے تو یہ اوڑ کے فضاء میں چلے جاتے ہیں ایتھائیل الکول کو جب آپ اس میں رکھیں گے تو ایتھائیل الکول جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہے تو اس کے اندر سے کیا بننا شروع ہو جائیں گے ویپرز بننا شروع ہو جائیں گے اور جتنے بھی ویپر ہوں گے وہ اتھر ٹاپ والی سطح پر کیا ہونا شروع ہو جائیں گے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس پرسس ہو رہے ہیں کہ ایتھائیل الکول ہمارے پاس کس فارم میں ہے لیکوڈ فارم میں ہے لیکوڈ سے ہمارے پاس کیا بن رہے ہیں گیس بن رہے ہیں اس پرسس کو بولتے ہیں ایوپریشن یعنی سٹارٹ میں ہمارے پاس ایتھائل الکول سلسل جو ہے وہ گیس میں چینج ہو رہا ہے لیکن وہ یہاں سے باہر نکلنے کے بجائے جتنے بھی گیس کے مالیکیول ہیں وہ یہاں پہ تاپ والی سرفیس پہ جمع ہونے شروع ہو جائیں گے یہاں پہ جب مالیکیول بہت زیادہ ہو جائیں گے یعنی سیچوریٹ کنیشن ہو جائے گی تو یہ مالیکیول کیا کریں گے آہستہ سے یہ ویپرز دوبارہ سے سرفیس کے ساتھ ٹکرائیں گے تو واپس یعنی کچھ مالیکیول جو ہے وہ واپس لیکوڈ میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی ہمارے پاس یہ پرسس کیا ہو رہا ہے گیس واپس کس میں کنویٹ ہو رہا ہے لیکوڈ میں کنویٹ ہو رہا ہے اس پرسس کو بولتے ہیں کنڈنسیشن یعنی کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ سٹارٹ میں سیپ ہمارے پاس ایک ہی پرسس تھا ایکویلیبیم سوری ایوپریشن ہو رہا تھا لیکن جون جو یہ پرسس تھوڑا سا چلتا گیا ہمارے پاس ایک اور پرسس کنڈنسیشن بھی ہوتا گیا تو اب ایک ٹائم ہمارے پاس ایسا آئے گا کہ جس پیٹ سے لیکوڈ سے مالیکیول گیس میں جا رہے ہیں اور گیس سے واپس مالیکیول کس میں آ رہے ہیں لیکوڈ میں آ رہے ہیں یہ دونوں ہمارے پاس پرسس کیا ہو جائیں گے ایکویل ہو جائیں گے یعنی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کنڈنسیشن ایکول ہو جائے گا ایو آپریشن کے اس پائنٹ کو بولتے ہیں ڈائینامک ایکویلیمیم ڈائینامک ایکویلیمیم یہ وہ پائنٹ ہے یعنی کہ جس میں ہمارے پاس یعنی کہ جتنا بھی ایتھائل الکول ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ کانسٹنٹ ہے اس کی کانسٹنٹریشن میں کوئی یعنی آپ سمجھ لیں کہ کوئی چینچ نہیں آرہا یعنی کہ جس سپیڈ سے ایتھائل الکول لیکوڈ سے گیس میں اور گیس سے لیکوڈ میں جا رہا ہے وہ دونوں سپیڈ کیا ہے ایکول ہیں اس وجہ سے ایزا ہول ہمارے پاس جتنا بھی یہاں پہ موجود ہے ایتھائل الکول اس کی جو کانسٹنٹریشن ہے وہ ہمارے پاس کیا رہے ہوئی ہے کانسٹنٹ ہوئی ہے ڈائینامک ایکویلیم کے ٹائم ہمارے پاس جتنی بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں سپوسٹ ٹیمپریجر ہو گیا پریشر ہو گیا والیم یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کانسٹنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ یہ جو پراسس یہاں پر ہویا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈائینامک ایکویلیم ڈائینامک ایکویلیبریم کے لیے جو ہے ہمارے پاس کچھ ریکوائرمنٹ ہیں ڈائینامک ایکویلیبریم ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں ہونا ضروریい ہیں requirement کیا ہیں پہلی requirement کیا ہے کہ اوپر سے یعنی کہ container کیا ہونا چاہیے close ہونا چاہیے اس کے بعد دوسری کیا requirement ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ dynamic کا مطلب بھی ہوتا ہے motion یعنی کہ جو substance ہوگا یعنی کہ وہ motion ہونی چاہیے اس کی اور ہمارے پاس یعنی کہ تیسری اس میں یہاں پہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی جو concentration ہم نے کسی بھی چیز کی یہاں پہ لی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے constant رہتی ہے آج کا ہمارا لیکچر تھا یعنی کہ 10 chemistry کا chapter number 1 کا topic number 1 concept of dynamic equilibrium امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگر آپ چینل پہ پہلی دفعے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کہہ لیجئے گا تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہمارے چینل پہ 9th chemistry کا بھی course چل رہا ہے اے جے کے بورٹ کی 9th chemistry اس کا course بھی چل رہا ہے اگر آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو وہ آپ چینل کی پلی لسٹ میں جا کے اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں بہت چینل میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ